بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم آنیوز اور میں ہوں بحمد کی برات اور میں ہوں راجتہ حفیظ سب سے پہلے ہر رائے لوجستان کے طلبہ رہنماؤں نے کہا کہ لا پتہ تعلیم علموں کی بازیابی برسجید کی نہیں دکھائے جا رہی طلبہ رہنماؤں نے جامعہ بلوجستان میں مشترکہ پریس کانفرنس میں اہم اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پیٹ کو کوئٹا کے تمام اداروں کو تمام تر سرگرمیوں کے لیے مکمل بند کیا جائے گا اور بودھ کو بلوجستان بھر کی جامعات کالجز اور دیگر تعلیمی اداروں میں کلاسیز اور انتہانات کا بائیکارٹ ہوگا ان کا کہنا تھا کہ انتظامیہ تعلیمی اداروں کے ذمہ داران اور حکومت بائیکارٹ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہ کریں سیور ہسپتال کوئٹا میں ایم آر آئی مشین کی تنصیب کے لیے پچیس کروڑ روپے کے اجراع کے لیے وزیراعالہ بلوجستان میر عبدالکدوس بزینجو نے محکمہ صحت کی سمری منظور کر لی وزیراعالہ بلوجستان میر عبدالکدوس بزینجو نے ہوشاب سے تعلق رکھنے والے کینسر کے مرض میں مبتلہ تعلیم دوستین ویب محمد کا علاج بلوجستان عوامی انڈومین فنڈ سرانے کی منظوری دے دی جس کا علاج چلڈرن کینسر ہسپتال کراچی سے کھرایا جائے گا طلبہ نے احتجاج کو صوبے سے ملک بھر میں بھیلانے کا اندیا دیا ہے اور احتجاج پر بیٹھے طلبہ سے حکومتی کمیٹی کے بزاکرات اب تک دو بار ناکام ہو چکے ہیں مظاہرین طلبہ کا مطالبہ ہے کہ جامعہ سے لا بتا کیے گئے دونوں طلبہ کو منظر عام پر لائے جائے حافظ حمید اللہ کا کہنا ہے کہ مولانا فضل ریمان کی سیاست کے بغیر پاکستان کی سیاست نامکمل ہے پی ڈی ایم کے ترجمان حافظ حمید اللہ نے فرق حبیق اور دیگر وزراء کے بیانات پر انہوں نے کہا کہ ناکام حکومت ناکام حکمران اور ناکام سیاستدان کو ساڑھے تین سال سے حکوم پر مسلط کیا گیا ہے جو امپائر کی انگلی کی سارے کھڑی ہے ناظرین اب تک کے لیتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہی ہیں ناظرین اب تک کے لیے مرنیوز